اسلام علیکم فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں پاسپورٹ کی تازہ ترین نیوز کے بارے میں مکمل تفصیلات سے اگاہ کروں گا مزید ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے چینل پر نئی آئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کرے پاسپورٹ بنوانے اور پاسپورٹ کی تجدید کرانے والے شہری بری طرح پریشان ہے اور دو سے تین ماہ گزرنے کے باوجود پاسپورٹ کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی پاسپورٹ بنوانے والوں کیلئے بڑی خبر آگئی ہے پاسپورٹ کی فراہمی کا سلسلہ مکمل التوا کا شکار ہے جس کے باعث شہری قیمہ گزرنے کے باوجود پاسپورٹ سے محروم ہے تفصیلات کے مطابق محکمہ پاسپورٹ ان امیگریشن بروقت مشین ڈیڈیبل اور ای پاسپورٹ فراہم کرنے میں ناکام ہے پاسپورٹ کی فراہمی کا سلسلہ مکمل التوا کا شکار ہے جس کے باعث نئے پاسپورٹ بنوانے اور پاسپورٹ کی تجدید کرانے والے شہری بری طرح پریشان ہے اور دو سے تین ماہ گزرنے کے بوجود پاسپورٹ کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی عمرے کی ادائیگی سمیت دیکھر ممالک جانے والے شہریوں اور طلبہ کو بھی پاسپورٹ کی تاخیر سے ملنے کے باعث مشکلات کا سامنا ہے ذرائع کے مطابق ساڑھے پانچ لاکھ سے زائد پاسپورٹ التوا کا شکار ہے جرمنی برطانیہ امریکہ کینیڈا سمیت دیگر ممالک میں رہائش پذیر سینکڑو پاکستانی کئی ماہ گزرنے کے باوجود پاسپورٹ سے محروم ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ انک اور لیمنیشن پیپر کا اسٹاک مکمل طور پر ختم ہونے کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے انک یعنی سیاہی اور لیمنیشن پیپر جو اس کا پرنٹنگ پیپر ہوتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ جن تک سارے ڈیلے یعنی التوا کا شکار پاسپورٹ کلیر ہو جائیں گے تو فرنڈز یہ تھا پاسپورٹ کے حوالے سے نئی تازہ ترین نیوز پر مبنی ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل پر پہلی دفعہ ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرے تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ ملتے ہیں